دوستر ویڈیو کرتا ہوں آج کیسے انٹرسنگ ویڈیو میں یہ ویڈیو آج آپ کے لیے بہت یوسفل ہنے والی ہے کیونکہ میں آج آپ کا اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کا جو کوئی بھی فیس بک پیج ہے اس فیس بک پیج پر اگر آپ دوسرے بندے کو ایڈمین بنانا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح ایڈمین بنا سکتے ہیں آج آپ کو اس ویڈیو میں میں نے یہی بتانا ہے تو فرنڈ آپ کو میری ویڈیو پوری دیکھنی ہوگی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے گر بھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس لال کلر کے بٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ اس بیل نیٹفکیشن آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ میں جو ہی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو فرنڈ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اپنی فیس بک لاغن کر لینی ہے میں نے آلرڈی یہاں پہ فیس بک لاغن کیا ہے تو میں یہاں سے اس کو اوپن کر لیتا ہوں اس کو اوپن کروں گا تو آپ کے سب نے یہاں پہ 3.option شو ہو رہا تو آپ نے سمپل اس کے پر اپنے کلک کر لینا ہے تو آپ بھی اس کے پر کلک کریں گے تو آپ کے سب نے یہاں پہ آپ کے پیج آ جائیں گے یہاں پہ پیج کے پر کلک کر سکتے ہیں آپ کا پیج آ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ پروفائل کے ساتھ یہ نیچے پیج کا اپشن شو ہو رہا ہے تو میں یہاں سے پیج کے اپشن کی پر کلک کر لیتا ہوں تو میں جو اس کے پر کلک کروں گا تو میرا جو فیس بک کا پیج ہے وہ یہاں پہ اوپن ہو جائے گا اوپن ہنے کے بعد آپ کے سب نے یہاں پہ مور کا اپشن شو ہو رہا ہے تو آپ یہاں پہ نیچے جائیں گے تو یہاں پہ ایڈیٹ سیٹنگ کا آپشن شو ہو رہا ہے تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے یہاں پہ ایڈیٹ سیٹنگ کے آپشن کے پر آپ نے کلک کر لینا ہے تو آپ جو ہی اس کے پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ یہ جو سیٹنگ ہے وہ اپن ہو جائیں گی تو آپ کے سامنے یہاں پہ جنرل سیٹنگ شو ہو رہی ہے اس کے بعد پیج انفو میسیجنگ نوٹفکیشن اس کے بعد پیج رول کا آپشن شو ہو رہا ہے تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے یہاں پہ پیج رول کی آپشن کے پر آپ نے کلک کر لینا ہے تو آپ جو ہی اس کے پر کلک کریں گے تو آپ کے سن میں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈمن یہاں پہ شو ہو رہا ہے یہاں پہ میری فیس بک ہے اور میں ہی اس کا ایڈمن ہوں تو یہاں پہ اگر آپ نے دوسرے بندے کو ایڈمن بنانا ہے تو آپ نے سمپل کا کرنا ہے ایڈ پرسنٹو پیج تو آپ نے سمپل کا کرنا ہے add percent to page کی اپشن کی پر آپ نے klik کر لینا ہے تو آپ جو اس کے پر klik کریں گے تو add percent to page یہاں پہ type the name of facebook user آپ نے جس کو بھی بنانا ہے تو آپ نے یہاں پہ اس کا name لکھ لینا ہے جس طرح میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں کوئی بھی name جس طرح یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے name لکھ لیا ہے یہاں پہ میں name لکھوں گا اس کے بعد یہاں پہ آ جائیں گے سارے name تو آپ نے جس کو بھی select کرنا ہے تو میرے یہاں سب سے پہلے number کا option ہے تو میں اس کے پر klik کر لیتا ہوں تو میں اس کے پر klik کروں گا تو آپ کے سامنے یہاں پہ یہ یہاں پہ admin بنانا چاہتے ہیں اس کے بعد editor بنانا چاہتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ نیچے option show ہو رہے ہیں وہ آپ کوئی بھی چیز بنانا چاہتے ہیں editor بنانا چاہتے ہیں editor بنانا سکتے ہیں اس کے بعد admin بنانا چاہتے ہیں تو آپ admin بھی بنا سکتے ہیں اگر میں نے admin بنانا ہے تو میں یہاں پہ admin کے option کے پر klik کروں گا اس کے بعد یہاں پہ میں add کے option کے پر klik کر لوں گا تو میں جو ایڈ کے اپشن کے پر کلک کروں گا تو یہ جو ایڈمین ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہاں پر یہ شو ہو چکا ہے میں نے اس بندے کو ایڈمین میں ہے تو یہاں پر ایڈمین اس بندے کے پاس نوٹیفکیشن چلا گیا ہوگا تو اس نے کیا کرنا ہے سیمپل نوٹیفکیشن کے پر کلک کرنا ہے اور الاؤ کے اپشن کے پر کلک کرنا ہے تو یہ ایڈمین بن جائے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کراؤس کا اپشن شو رہا ہے تو یہاں پہ ایڈمین شو ہو جائے گا گر آپ نے اور بندے کو ایڈ کرنا ہے تو آپ ایزی لی اور بندوں کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ تو پرسن پیج جہاں پہ آپ نے پھر نیم لکھنا ہے آپ کسی بندے کو ایڈیٹر بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایڈیٹر بھی بنا سکتے ہیں تو فرنڈ آج آپ کو میں نے اس ویڈیو میں یہی بتانا تھا کہ آپ کس طرح آپ نے فیس بک پیج پر کسی دوسرے بندے کو ایڈمین بنا سکتے ہیں آج آپ کو میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں ساتھ شیئر کریں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ایسی بیل نیٹفکیشن آئیکن پر کلک کر لیں اور ساتھ ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تھانکس فار واشنگ